بسم اللہ الرحمن الرحیم نائیت کلاس کی بائنے جی ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر ون اور اس میں ٹاپک ہے آج ہمارا لیول آف آرگنیزیشن لیونگ آرگنیزم کی بات ہو رہی ہے زندہ چیزوں کے کون کون سے درجہ ہے جس کے اوپر وہ آرگنائز ہو سکتی ہیں یعنی کہ اس میں ہم نہیں دیکھنا ہے کہ سادے سے کمپلیکس کی طرف زندہ جاندار جو ہیں وہ کیسے جاتے ہیں سادے سے کمپلیکس آرگنیزیشن کا مطلب کیا ہے آرگنیزیشن کا مطلب یہ ہے لیول دیکھیں لیول آف آرگنیزیشن آرگنیزیشن کا مطلب ہے کہ کسی کوئی چیز کیسے آرگنائز ہوئی ہے اور لیول کا مطلب ہے ایک لیول دوسرا لیول تیسرا لیول چوتھا لیول تو لیول جب بھی بات ہوگی تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں کچھ چینج ہے سیمپل ٹو کمپلیکس کی طرف سے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکچولی جو ہمارے پر زندہ چیزیں ہیں وہ کس سادے لیول سے آرگنائز ہوکے کہاں کمپلیکس تک جو پہنچ جاتی ہیں عام سی اگر میں مثال دوں تو ساری زندہ چیزیں جو ہیں وہ ایٹم سے شروع ہوتی ہیں اور کتنا کمپلیکس انسان ہے وہاں تک جو ہے زندہ چیزیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں اس سیمپل سے کمپلیکس کی طرف سب سے سیمپل ایٹم اور سب سے کمپلیکس انسان تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ کتنے درجے آتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا جب لیول کی بات کریں گے سب سے پہلے لیول ہمیشہ ہمارے پاس جو بھی چیز بنی ہوگی ایٹمز کی ملکیں بنی ہوگی اس کو اٹومک لیول کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پیروڈی ٹیبل کے اندر نائنٹی ٹو قسم کے ایلیمنٹس ہیں جو نیچرلی پائے جاتے ہیں اب ان بانوے میں سے سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ زندہ چیزوں میں استعمال نہیں ہوتے صرف سولہ ایلیمنٹ ایسے ہیں جن سے زندہ چیزیں مل کے بنتی ہیں ایسے ایلیمنٹس کو بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں تو پیروڈی ٹیبل کے بانوے ایلیمنٹ میں سے سولہ ایسے ہیں جو زندہ چیزوں میں پائے جاتے ہیں یا جن کے ملنے سے زندہ چیزیں بنتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں بائیو ایلیمنٹس ان بائیو ایلیمنٹس اچھا ان سولہ کی بھی آگے ڈویین ہے ان سولہ میں سے جو ہیں چھے ایسے ہیں چھ ایسے ہیں جو 99% زندہ چیزوں کا ماس بناتے ہیں اور باقی 10 ایسے ہیں جو 1% مل کے بناتے ہیں یعنی کہ ان 16 میں سے 6 ایسے ہیں جو 99% بناتے ہیں حصہ اور 1% ایسے ہیں اور 10 ایسے ہیں جو صرف 1% بناتے ہیں اب یہ 6 میں اگر ہم دیکھیں تو اکسیجن 65% ہوتی ہے کاربن 18% ہائیڈروجن 10% نائٹروجن 3% کیلشیم 2% اور فاس فورس 1% تو اگر ہم بات کریں نا تو یہ 6 ایلیمنٹ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے زندہ چیزوں کے لئے کون کون سے ہائیڈروجن کاربن نائٹروجن کیلشیم فاس فورس ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے کہ باقی جو 10 ہیں جس میں پوٹیشیم سیلفر کلورین سوڈیم ایگنیشیم آئیرن کاؤپر میگانیز زنگ اور آئیڈین یہ سارے مل کے جو ہے 1% ہر ایک ان میں سے 0.001.002 اس طرح ہوگا اور سارے کلیکٹیوی یہ سارے مل کے جو ہے صرف 1% جو ہے وہ بناتے ہیں تو یہ لیول سمجھ آگئی یہ اٹامک لیول ہے 16 بائیو ایلیمنٹس ہے بائیو ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن اکثر ایکزام میں پوچھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہے وہ ایلیمنٹ جو زندہ چیزوں میں پائے جائے بائیو ایلیمنٹ 16 ہے ان میں سے 6 جو ہیں وہ 99% زندہ چیزوں کو بناتے ہیں اور جبکہ 1% جو ہے وہ باقی 10 جو ہے وہ بناتے ہیں اب نیکس لیول آپ کو پتا ہے کیمسٹری میں بھی ہم پڑھے پڑھا ہوئے ہم نے کہ ایٹم جب بھی ملتے ہیں وہ مالیکل بناتے ہیں اب مالیکل کون سے چونکہ یہاں پر لیونگ ارگنیزم کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمیشہ جب بھی نام آئے گا آپ نے یاد رکھنا ہے بائیو مالیکل ایٹم کمبائنڈ ٹو میک مالیکل یہ جتنے بھی ایٹم ہے کون سے یہ سولہ کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ کی بات نہیں ہو رہی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سونہ زندہ چیزوں میں آگیا چاندی زندہ چیزوں میں آگئی بلکل نہیں یہ صرف سولہ کی بات ہو رہی ہے ان سولہ میں جب یہ مختلف ایٹم ملتے ہیں تو مالیکل بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بائیو مالیکل مالیکل دو طرح کی ہوتے ہیں یا تو مایکرو یا تو مایکرو مالیکل کون سے ہیں جن کا وزن جو ہے ویٹ بہت کم ہوتا ہے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں مثال اس کی گلوکوز ہے وارٹر ہے وہ جبکہ میکرو مالیکل جو ہے وہ بھرے سائز کے ہوتے ہیں سائز ویٹ ان کا زیادہ ہوتا ہے سٹارچ پروٹین جو ہے وہ اس کی کامل ایگزمپل ہے تو یہاں پہ دو لیول جو ہے میں نے آپ کو پڑا دیئے تیسرا لیول جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ جتنے بھی مالیکلز ہیں بائیو مالیکلز وہ کمبائن کرتے ہیں تو کیا اب ناتے ہیں اورگنیلی اب اورگنیلی کیا ہوتے ہیں اورگنیلی سیل کے اندر پائے جانے والی مختلف جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو کہ کس سے ملکے بنتی ہیں مالیکلز سے ملکے بنتی ہیں اورگنیلی اور یہ سپیسیفک ہوتی ہے کسی کام کے لیے فار ایگزمپل ہمارے سیل کے اندر بہت سی ارگنیلیز ہیں مائٹو پانڈری اس میں سب سے خاص ہے ریسپیریشن کے لیے یعنی کہ سانس لینے کے لیے یہ گیسک سین کے لیے اس کے بعد اس میں جو ہمارے سیل نیوکلیس ہے اس کے بعد رائیبوزوم ہیں ان کے ڈیفرنٹ فنکشن ہیں اب کیا ہوتا ہے اب یہ سارے ارگنیلیز جب واپس میں مل جاتے ہیں تو یہ سیل بناتے ہیں سیل یہاں پہ جب آپ نے سیل پہ آ جانا تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سیل جو ہے is a basic unit of life زندگی کی جو unit ہے وہ سیل ہے تو کیا ہوتا ہے تین لیولیس سے ہم نے ایٹم ایٹم نے ملکے مالیکل بنایا مالیکل ملکے اور ارگنیلی اور ارگنیلیز جب یہ سارے مل جاتے ہیں جیسے نیوکلیس ہو گیا مائٹو کانڈریہ رائیبوزوم گالجی اپریٹس یہ سارے ملکے جو ہیں وہ کیا بنا دیتے ہیں سیل اور سیل زندگی کی بنیاد ہے سیل independent unit ہے independent unit کا مطلب ہے کہ پیچھے جترے ہم نے پڑے ایٹم اکیلے نہیں رہ سکتے مالیکل اکیلے نہیں رہ سکتے یہ سارے مل جائیں گے تو ملکے کیا بنایں گے سیل سیل اکیلہ رہ سکتا ہے ایک سیل خود سروائیب کر سکتا ہے اس کے اندر فوڈ کے لیے مائٹو کانڈریہ ہوتا ہے اس کے اندر کنٹرول کرنے کے لیے نیوکلیس ہوتا ہے اس کے باہر دیوار ہوتی ہے جو اس کو بچاتی ہے بیرونی انوائرمنٹ سے تو سیل جو ہے وہ زندگی کی اکائی ہے زندگی کا بیسک یونٹ ہے اور سیل انڈیپیننٹلی ایکزسٹ کر سکتا ہے اس سے پہلے والی تینوں سٹیجیز نہیں کر سکتی اب اسی کی بنیاد پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آگے دو کسمیں ہیں سیل کی پروکریارٹک سیل اور یوکریارٹک سیل پروکریارٹک سیل جو ہے وہ پایا جاتا ہے کسمیں بیکٹیریا میں بیکٹیریا جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ پروکریارٹک سیل ہے اور ہوتا کیا ہے یہ وہ سیل جن کے اندر بلکل ڈیفائن کلیر کٹ نیوکلیس موجود ہے نہیں ہوتا نیوکلیس ایکچلی کنٹرولنگ سینٹر ہوتا ہے تو ان کے اندر کلیر کٹ نیوکلیس نہیں ہوتا ان کو پروکریارٹک آتے ہیں یہ پہلے جاندار ہیں جو زمین پہ آئے تھے اس کے بعد دوسرے ہیں ہمارے پاس یوکریارٹک سیل بیکٹیریا گلاوہ جتنے بھی جاندار ہیں جتنے ٹوٹل اس میں الگی فنجائی پلانٹس اینیمل جتنی قسم کے جانور ہے جتنی قسم کے پودے ہیں جتنی قسم کی فنگرس ہے جتنی قسم کی الگی ہے وہ سارے یوکریارٹک ہیں یوکریارٹک سیل سے سارے ملکیں بنتے ہیں تو اب میں نے پہلے بتایا کہ سیل جو ہے انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے اپنا آپ رکھ سکتا ہے خود ورک بھی کر سکتا ہے اپنے وجود کو بھی قائم رکھ سکتا ہے اب اسی کی بنیاد پہ ساخت کی بنیاد پہ جب ہم نے بات کی تو سٹرکچر کی بیس پہ دو طرح کے سیل ہیں پروکریارٹک اور یوکریارٹک تو سارے جو بیکٹیریاں ہیں وہ پروکریارٹک ہیں اور باقی جتنے جاندار زمین کے اوپر ہیں یوکریارٹک ہیں اب نمبر کے لحاظ سے فنکشن کے لحاظ سے جب ہم سیل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں زندہ چیزوں کو تو وہ ہمارے پر دو طرح کیاتی ہیں یونی سیللر اور ملٹی سیللر یونی سیللر وہ زندہ چیزیں ہیں جو ایک سیل سے بنتی ہیں اس میں الگی ہیں ہمارے پاس بہت سی اور ملٹی سیللر وہ جو ایک سے زیادہ اس میں جتنے پہدے جتنے جانور جتنے فنجائی اور الگی بھی بہت زیادہ یہ سارے جو ہیں وہ ملٹی سیللر جو ہیں وہ ہیں اب یہ ہے کہ ہم نے میں نے یہاں پہ آپ کو تین جو ہیں وہ بتائے ہیں لیول کون کون سے اگر ہم یہاں پہ لکھیں ایٹم مولیکیول اور گنیلی اور اس کے بعد سیل تو آپ نے یاد کر لینا ہے اصل میں یہ لیول آف اورگنیزیشن لمبا ٹاپک ہے تو میں نے اس کو دو میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس میں میں نے پہلے جو ہے وہ آپ کو چار پڑا دیا ہے ایٹم مولیکیول اور گنیلی اور سیل اور اس کے بعد اگلے میں ہم اس سے بات پڑے گئے سیل کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے آرگن آرگن سسٹم اس کے بعد انڈیویڈیوال پاپولیشن اگلے جو ہیں تو میں ایک دفعہ ذریعیوائز کرا دوں چھوٹا سا ریویو لے لے کہ لیول آف اورگنیزیشن کیا ہے درجے جس کے بنیاد پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں جانور کو سیمپل سے کمپلیکس میں اور جس کی بنیاد پہ جانور بنتے ہیں سیمپل سے کمپلیکس کی طرف اس میں سب سے پہلے ایٹامیک لیول ہے بائیو ایلیمنٹس جو جندہ جانوروں میں پائے جاتے ہیں سولہ ہیں ان میں سے چھے ایسے ہیں جو 99% بناتے ہیں وان ایسے ہیں جو باقی 10% بناتے ہیں اس کے بعد ایٹم ملکے مالیکیول مالیکیول دو طرح کے مائکرو 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 چھوٹے یعنی لیکن تھوڑے ویٹ والے اور میکرو جو ہیں وہ ہیوی بڑے مالیکیول اب مالیکیول جب ملتے ہیں اورگنیلی بناتے ہیں اورگنیلی سپیسیفک ہوتے ہیں اپنے فنکشن کے لیے جیسے مائٹوکانڈیا لیکن یہ ازاد نہیں رہ سکتے یہ اورگنیلی لیکن جب مختلف اورگنیلی مل جاتے ہیں تو یہ سیل بناتے ہیں سیل ازادانہ زندگی جو ہے وہ اپنی لائف ایکزسٹ کر سکتا ہے بنیادی یونٹ ہے زندگی کی تو اب کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ سیل دو طرح کے سٹرکچر کے ساتھ سے پروکرائٹک یوکرائٹک پروکرائٹک جن میں واضح نیوکلیس نہیں ہوتا یوکرائٹک میں واضح نیوکلیس ہوتا ہے سارے بیکٹیریا پروکرائٹس ہیں اور باقی سارے زندہ جانور یوکرائٹس ہیں اس کے بعد جانور یا تو یونی سیلر ہوتے ہیں یا ملٹی سیلر ایک سیل کے بنے ہوئے یا تو ایک سے زیادہ سیل کے بنے ہوئے تو یہ آج کا لیکچر تھا باقی چار لیول آف آرگنیزیشن میں انشاءاللہ آپ کو نیکس لیکچر میں پڑھاؤں گی شکریہ بیشتر ہے